سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے اور بلکل ویسا ہی ہوا ٹاس جیت کر دلی کی ٹیم کے کپتان شریہ سیئر کا فیصلہ پہلے بلے بازی کا تھا لیکن بلے بازی میں ان کی ٹیم کی شروعات بے عدی خراب رہی آور پلے میں ہی تین بڑے وکٹ گر گئے تھے حالانکہ اس کے بعد شریہ سیئر اور رشب پنت نے مل کر ٹیم کے بلے بازی کے موٹشے کو سمالا جہاں رشب پنت نے اپنی پاری میں چھپن تو وہیں کپتان آئیر نے پیسے ٹھنڈ لگائے تھے جس کے بلبوتے پاری دلی کی ٹیم کا سکور ایک سو چھپن تک پہنچا ورنہ تو دوستو دلی کی ٹیم کے باقی بلے باز جیسے کی ہیٹمائر اور اکشر پٹیل بری طریقے سے فلوپ تھے لیکن دوستو اس لکشے کا پیچھا کرنے اوتری ممبئی کی ٹیم کی شروعات کافی بہترین تھی اور اتنی زیادہ طوفانی تھی کہ دلی کی ٹیم کے گیندباز تو انہیں روک ہی نہیں پائے ممبئی کی ٹیم کو پہلا جٹکہ بھلے ہی پانچویں اوور میں لگا ہو لیکن روحی شرما بے باق بلے بازی کرتے چلے گئے چھتیس گیندوں میں اپنا پچاسا پورا کیا اور آگے چل کر 51 گیندوں میں ہی اٹھ سٹھ رن جڑ کر ٹیم کے لئے ایک میچ وننگ پاری کھیلی ساتھ ہی دوستو میدان میں بھی شان کشن آ چکے تھے جو کہ انیس گیندوں میں ہی تینتیس رن جڑ چکے تھے جس کے بعد بڑی آسانی سے ممبئی کی ٹیم نے انیس موور کی چوتھی گیند میں پانچ وکٹ کے بڑے انتر سے اس مقابلے کو جیت کر اپنے نام کر لیا پرند دوستو ممبئی کی ٹیم کی شاندار جیت کے بعد ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کو لے کر ایک بڑی مانگ سب میں اٹھ رہی ہے مانگ ہے روحی شرما کو کپتان بنانے کی آپ کو بتا دے کہ وائٹ بول میں روحی شرما کو کپتان بنانے کے لئے کرکٹ کے دنیا کے دگج کھلاڑی کئی بار اپنے اپنے ہنٹ دے چکے ہیں اور اب ممبئی کی ٹیم کی جیت کے بعد تو سب نے کھل کر اپنے بیان دیے ہیں آپ کو بتا دے کہ روحی شرما کو کپتان بنانے پر سب سے پہلے سنیل گاوزکر نے کومنٹری کرتے ہوئے کہا کہ یہ ٹیم واقعی میں ادبوت ہے ممبئی کی ٹیم آپ سے سیکھنا چاہیے ہر ٹیم کو کی کس طریقے سے اپنے آپ کو بیلنس رکھنا ہے اور انتی مقابلے تک پہنچ کر اتنی آسانی سے فائنل کو بھی جیتنا ہے میرے نظریے میں ممبئی اور ممبئی کی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں سے سیکھنا چاہیے باقی سبھی ٹیموں کو اور روحی شرما کا انبھاوی کافی تر ٹیم کو جتانے کے لئے مجھے لگتا ہے کہ روحی شرما وائٹ بول میں بھی اچھی کپتانی کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ دوست صاحب کو بتا دے کہ کومنٹری کر رہے ہیں انفان پتھان نے بھی روحی شرما کو کپتان بھرانے کے سنکیت دیتے ہوئے کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ روحی شرما فیلحال میرے ٹی ٹوینٹی کے سب سے بہتر کپتان بن چکے ہیں انہیں نظریے میں کہ اگر آج کی تاریخ میں انہیں ٹی ٹوینٹی کی کپتانی سونپی جائے تو وہ بھارتی ٹیم کو نئی اچائیوں پر لے جا سکتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ممبئی کی ٹیم اپنی پرفومنس کے پل پر جیتی ہے لیکن اس کو چلانے والے روحی شرما ہی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ دوستو روحید کی تعریف کرتے ہوئے وریندر سہواگ نے بھی کہا کہ یہ جیت تو واقعی میں عوش وسنی ہے ایک بہترین کپتان جس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک سفل کھلاڑی ہیں وہ اس طریقے کی جیت حاصل کرتے ہیں ممبئی کی ٹیم کو بنانے میں پورا کریڈٹ جاتا ہے روحی شرما کو جنہوں نے ایک ایک کھلاڑی کو چنا ہے اور اس قابل بنایا ہے کہ وہ ممبئی کی ٹیم کو فائنل تک تو لے کر ہی جائیں گے یہ جیت درشاتی ہے کہ بھارتی ٹیم کے پاس وائٹ بول کرکٹ میں کپتانی کے طور پر ایک اور وکل پر موجود ہے اسی کے ساتھ ساتھ دوستو روحی شرما کی تعریف تو آکاش شوپڑا نے بھی کری آپ کو بتا دے کہ اپنے بیان میں آکاش نے کہا کہ ممبئی کی ٹیم کو اس طریقے سے سفل ہوتا ہوا دیکھ روحی شرما کو سلام کرنے کا من کرتا ہے ایک ایسا کھلاڑی جس نے اپنی آٹھ سال کی کپتانی کے انڈر ٹیم کو پانچ بار ویجیتہ بنا دیا ٹونیمنٹ کا یا واقعی میں وشوس نہیں ہے اور میرے نظریہ میں تو کپتان سے ہی ٹیم بنتی ہے روحی شرما کی کپتانی واقعی میں لا جواب تھی مجھے پوری امید ہے کہ ایسی کپتانی وہ بھارتی ٹیم کے لئے بھی کر سکتے ہیں دوستو صرف یہ چار دگج نہیں بلکہ کئی ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ روحی شرما کو وائٹ بول میں کپتان بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا روحی شرما کو ٹی ٹونٹی ٹیم کا کپتان ویرات کولی کے جگہ بنانا چاہیے اے نہیں اس بات کا جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا اور دوستو آپ کو بتا دے کہ جیت کے جشن میں ڈوبی ممبئئ انڈینز کی ٹیم نے اس بار ایک علاقی انداز میں سیلیبریٹ کیا ہم سبھی جانتے ہیں کہ آئی پیل کا تیروہ سیزن تھا لیکن ممبئئ انڈینز کی ٹیم کی پانچویں جیت تھی اور جو یہ پانچ کا انکڑا ہے نا دوستو یہ اپنے آپ میں بہت ہی خاص ہے اہلی بات تو یہ ہے کہ ممبئئ انڈینز کی ٹیم ایسی پہلے ٹیم بن گئی ہے جو کہ آئی پیل میں پانچ بار آئی پیل کے کتاب کو جیتی ہے اور دوسری خوشی تو یہ ہے تھی کہ روحی شرما اس ٹیم کے کپتان ہے اور پانچوں بار انہوں نے ہی ٹیم کو جتایا ہے ساتھی دوستو آپ کو بتا دے کہ جیت کے جشن میں روحی شرما نے کچھ الگی انداز میں اس بار سیلیبریٹ کیا سب سے پہلے تو دوستو روحی شرما نے وننگ ٹروفی جا کر تھمادی ممبئئ کی ٹیم کے یوہ گیندباز کھلاڑی پرنس بلونت رائی کے ہاتھوں میں دوستو اس کھلاڑی کو کوئی نہیں جانتا ساتھی ممبئئ کی ٹیم کی طرف سے انہوں نے ایک بھی میچ نہیں کھیلا لیکن روحی شرما نے اپنی مہانتہ دکھاتے ہوئے سیدھا ہے وننگ ٹروفی ان کی ہاتھ میں دی اس کے بعد اس کھلاڑی کے چہرے پر ایک الگی چمک تھی ساتھی دوستو آپ کو بتا دے کہ ممبئئ کی ٹیم کی جیت کے جشن میں ممبئئ کی فرنچائزی کی اونر نیتا امبانی بھی میدان میں روحی شرما کے ساتھ خوب ہنستی کھیلتی نظر آئیں اس سے بھی بڑی بات تو دوستو یہ ہے کہ جب ٹیم کی وننگ فوٹو ہو رہی تھی ٹروفی کے ساتھ تو روحی شرما نے پرسنال طور پر نیتا امبانی کو سب کے بیچ میں لاکر کھڑا کر دیا اب بھلا دوستو اس سے بڑی بات کیا ہوگی کسی بھی ٹیم کے اونر کے لیے ایسے تو دوستو سبی کا میدان میں آنا منع تھا لیکن روحی شرما نے جیت کے جشن میں نیتا امبانی کو سب کے بیچ میں لایا جو کی بہت بڑی بات ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک اور بار فائنل جیتنے کے بعد امبانی پریوار کے سب اس عدسیوں کے چہرے پر ایک الگ ہی سمائل تھی ساتھی نیتا امبانی تو میدان میں کئی بار پانچ بھی دکھاتی ہوں نظر آئی مطلب کی پانچ بار ممبئی کی ٹیم کی فائنل میں جیت اور دوستو روحی شرما کا اس طریقے سے جیت کے بعد سب کے لئے مہانتہ دکھانا درشاتہ ہے کہ روحی شرما کتنے زیادہ مہان انسان و کھلاڑی بھی ہیں اور دوستو روحی شرما کی اسی مہانتہ کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا اور ظاہر سی بات ہے کہ اس جیت کے بعد کپتان کا فاوق ہونا تو بنتا ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ ممبئی انڈینز کی ٹیم کی ایک اور شاندار جیت کے بعد کپتان روحی شرما کافی زیادہ بھاوق نظر آئے لیکن دوستو کپتان روحی شرما نے اپنی ٹیم کے لئے کچھ ایسا کہا ہے کہ کروڑوں بھارتیوں کا دل جیتا ہے آپ کا بتا دیں کہ پوش میٹ پریزنٹیشن میں روحی شرما نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں ہماری ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں اور اپنے سٹاف میمبرز کا تیہ دل سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور ان سبھی لوگوں کا بھی جو ہمیشہ ان نوٹس رہ جاتے ہیں میں آپ سبھی کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس جیت کا سفر آئی پیل شروع ہونے سے کئی دن پہلے شروع ہو چکا تھا ہماری ٹیم کے کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور کافی جلدی پریکٹس بھی شروع کر دی تھی کافی ہارڈ ورک کیا جس کا نتیجہ آج سب کے سامنے ہے جب آپ کی ٹیم لگتا ٹونمنٹ جیتی ہے تو آپ ان سے اور زیادہ نہیں مانگ سکتے پرنتو پھر بھی مجھے اپنی ٹیم کے لئے پرفیکٹ بیلنس بنانا تھا جس کے لئے سبھی کھلاڑی آئی پیل شروع ہونے سے پہلے ہی ہمارے ساتھ اپستے تھے میرے نظریے میں کرونال پانڈیا ہاردک پانڈیا اور پولارڈ جیسے کھلاڑی اپنا رول جانتے ہیں جنہوں نے اس بار کے سیزن میں کافی اہم رول ادا کیا ہے ساتھ ہی ہماری ٹیم کی یہ رنڈیتی بھی تھی کہ میڈل آرڈر میں عشان کشن اور سوری کمار یادف کو کھل کر موقع دیے جائیں تاکہ ان دونوں کھلاڑیوں کے پاس کھیلنے کا کانفیڈنس ہو عشان کشن نے تو پورے سیزن میں اپنے آپ کو ثابت کی آئی ہے ساتھ ہی میں سوری کمار یادف کے پرفومنس سے بھی کافی زیادہ خوش ہوں اس کھلاڑی نے جس طریقے سے میچ چور بن کے ہر ایک مقابلے میں اپنی ذمہ داری کا اٹھایا ہے و واقعی میں قابل تعریف ہے آج فائنل کے اس میچ میں سوری کمار یادف کے لیے مجھے اپنا وکٹ سیکریفائز کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے میرے لئے اپنا وکٹ کھویا یہ بہت بڑی بات ہے اور ایک بار پھر سے میں اس جیت کاشرے اپنی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں کو سبھی فینس کو دینا چاہوں گا ہم نے وان کھڑے میں کھیلنا بہت زیادہ مس کیا اور آشا کرتا ہوں کہ اگلی بار وہیں پر جیتیں گے دوستو روحی شرما نے اپنے بیان میں تعریف کی تو کیول ٹیم کے کھلاڑیوں کی اپنی نہیں ساتھی جیت کا شرے بھی ہر ایک کھلاڑی کو دیا ہر ایک فین کو سمرپت کر دیا لیکن سچ تو یہ ہے دوستو کہ روحی شرما ہی وہی کپتانہ جس نے ممبئی کی ٹیم کو اتنی آسانی سے جتایا ہے اور روحی شرما کی کپتانی کو آپ سبھی تسمیں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا لیکن دوستو کیا آپ سبھی جانتے ہیں کہ ممبئی ایڈینز کی ٹیم اس جیتے میں مقابلے کو بھی ہار سکتی تھی لیکن پھر سور کمار یادب نے روحی تکلے ایسی مانتہ دکھائی کہ سب نے ان کو سلام کیا ہے دوستو ایک سمیں پر سور کمار یادب اور روحی شرما مل کر میدان میں ممبئی کی ٹیم کے بلے بازی کے موٹشے کو سمال رہے تھے آپ کو بتا دے کہ روحی تکریس پر سیٹھی تھے ساتھی سور کمار یادب نے بھی چوکے اور چھکے لگانے شروع کر دیے تھے پرنتو دوستو پاری کے گیارویں اوبر میں پھر روحی شرما نے ایک بہتی بڑی اور بھین کر گلتی کر دی دوستو اس اوبر کی پانچمی گیند پر گیند کو شورٹ کور پر کھیلنے کے بعد روحی شرما تراند دوڑ پڑے اے بھی نہیں دیکھا کہ اس گیند پر رن ہوگا بھی یا پھر نہیں حالکہ اس دوران سور کمار یادب روحی شرما کو منع کرے تھے لگتار رن لینے کے لیے پرنتو پھر بھی دوستو روحی شرما دھوڑ کر آگئے اور سیدھا نون سٹرائکر انڈ کی کریس میں کھڑے ہو گئے لیکن یہاں پر روحی شرما کے لیے اپنی پاری کی قربانی دیتے ہوئے سور کمار یادب سٹرائکر انڈ کی طرف دھوڑتے ہوئے تھوڑا سا کریس سے باہر آ چکے تھے لیکن وہ اپنی کریس سے باہر آئے تھے روحی شرما کو بچانے کے لیے اس کے بعد دوستو سور کمار یادب کوئی رن آؤٹ قرار دیا گیا لیکن میدان سے باہر جاتے ہوئے ان کے چہرے پر کوئی ایکسپریشن نہیں تھا لیکن روحی شرما اس فیصلے سے بہت سادہ اداست ہے کیونکہ وہ جانتے دے کہ ان کے چلتے ہی وہ رن آؤٹ ہوئے ہیں کیا دوستو اچھی بات تو یہ ہے کہ روحی شرما نے سور کمار یادب کے رن آؤٹ ہونے کی کمی کو پورا بھی کر دیا 68 رن لگائے اپنی ٹیم کے لیے حالانکہ دوستو اس سمیں پر اگر روحی شرما کا فکٹ گرتا اور ممبئی کی ٹیم کی بلے بازی بگڑتی تو شاید ٹیم ہار بھی سکتی تھی لیکن دوستو آپ سبھی سور کمار یادب کی روحی شرما کے لیے اس مہانتہ کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا لیکن دوستو ممبئی کی ٹیم کی جیت کے بعد کئی نہ کئی یہ سوال اٹھنے لگے کہ آخر کار دلی کی ٹیم کی ہار کے بڑے کارن کیا رہی دوستو کارن تو بہت سارے تھے لیکن اس میں سب سے بڑا کارن یہ ہے رہا کہ رشہ پندھ کی ایک گلتی کے چلتے دلی کی ٹیم بڑا سکور نہیں بنا پائیں لیکن دوستو چلیے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ رشہ پندھ کی وہ گلتی تھی تو آخر کار کون تھی اور دوستو رشہ پندھ کی یہ بڑی گلتی تھی ان کا اپنا لاپروائی بھرا شاٹ کھیل کر اپنا وکٹ گوا دینا یہ ایسی زمین پر جب دلی کیپیٹلز کی ٹیم کو ان کی سب سے زیادہ ضرور تھی پاری کے پندھر ور میں ایک بڑا شاٹ لگانے کے چکر میں رشہ پندھ اپنا وکٹ گوا بیٹھے آپ کو بتاتے کہ ان کا وکٹ گرنے کے بعد اب دلی کی ٹیم کا سکور ایک سو اٹھارہ رنوں پر چار وکٹ ہو چکا تھا وہ ایسا ایک سیٹ بیک تھا جس کے بعد دلی کی ٹیم کم بیک ہی نہیں کر پائی کہ چل کر ہیٹ مائر اکشیر پٹیل سبھی کھراری بری طریقے سے فلوپ رہے کیول کپتان شریع سیئر کو چھوڑ کر جنہوں نے آج میدان میں انتک بلے بازی کری دو سو پنت کا میدان پر رکنا بھی اتنا زیادہ خاص اس لیے بھی تھا کیونکہ وہ دلی کی ٹیم کے لیے انتیم پولو میں بڑے شوٹس لگانے کا دم رکھتے تھے مطلب کہ اگر پنت میدان پر رکنا